بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پیج اردو ٹائپ کر سکتے ہیں اور ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبکرائب نہیں کر رہے تو سبکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچائے تو آئیے کلاس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس یہاں پہ ایک ان پیج دوزار بھارہ کا سوپ فیر آ رہا ہوگا جیسا کہ آپ کے سکرین پر دیکھ رہا ہوں گے یہاں پہ اس کا شورٹ کٹ بنا ہوا ہے تو اس کو آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں سے اوپن کرنے کے علاوہ آپ یہاں اسٹارٹ میلو میں بھی آکے یہاں پر ان پیج ٹو 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 ایل پہ کلک کر سکتے ہیں اس جگہ پہ تو یہاں پہ میں ایک کلک کروں گا تو سوف فیر یہاں پہ میرا ان پیج ٹو 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 ایل سوف فیر اوپن ہونا شروع ہو جائے گا جس میں آپ اربک انگلیش ہندی کشمیری پشتو سندی سرائی کی یہ تمام لینگویجز وغیرہ اس میں ٹائپ کر سکتے ہیں یہ ان پیج اردو پرگرام سوفر ہوتا ہے اور اردو لکھنے کے لئے کام میں آتا ہے اس میں قرآن پاک وغیرہ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اور ایراب وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ ان پیج سوفر اوپن ہو چکا ہے اور سب سے پہلے میں یہاں پر آؤں گا فائل میں آؤں گا اور نیو پر کلک کروں گا یہاں پر کھنٹول این اس کی شورٹ کٹ کی ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی جس میں آپ ڈاکومنٹس وغیرہ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں ایفور سائز پیپر لے رہا ہوں کولم وان لے رہا ہوں ابھی فیلحال اور پورٹ ایٹ پیپر لے رہا ہوں لینڈ اسکیپ اور پورٹ ایٹ کے اپشن آ رہے ہیں پیجز ون لے رہا ہوں اور اس میں ڈائریکشن رائٹ ٹو لیفٹ ہوتی ہے کیونکہ اردو جو ہوتی ہے رائٹ سائٹ سے لکے جاتی ہے اس وجہ سے یہاں پہ ٹک لگا ہوا ہے اور اس کو میں یہاں پہ اوکے پہ کلک کر رہا ہوں اب یہاں پہ میرے پاس آفیر اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ میرے پاس کچھ ٹولز وغیرہ آ رہے ہیں آج میں آپ کو صرف اس کا انٹروڈیکشن وغیرہ دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس میں آپ کو اس کی سیٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے سب سے اوپر آپ کے پاس ٹائٹل بار آ رہی ہوتی ہے یہ ٹائٹل بار آ رہی ہے سیکنڈ نمبر پہ مینی بار آ رہی ہوتی ہے جس میں فائل ایڈٹ ویو تمام مینیوز وغیرہ ہوتے ہیں جن کو ہم سٹے بائی سٹیپ سیکھیں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہ ریبین بار آ رہی ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس جو بھی آپ ٹولز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپشنز وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ اوڈ دو ان پیچ فون کے کچھ اوپشنز وغیرہ آ رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ رولر ہوتا ہے اسکیل ہوتا ہے جس کو آپ میجر کر کے کوئی بھی چیز اس میں ورک کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس رولر ہوریزنٹل کلاتا ہے اور یہ ورڈیکل کلاتا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ میرے ایک ٹول بار آ رہی ہے جس کا ہم استعمال کریں گے اور یہاں پہ ایک سکرین آ رہی ہے اور باقی یہ جو آ رہا ہے آپ کا مارجن کلاتا ہے یہ مارجن گیپ ہوتا ہے کہ ان پیچ کے اندر آپ کا پیپر کا سائز تو یہاں تک کا ہے پر یہاں سے پیپر سائز سٹارٹ ہوگا باقی جو یہ ہوتا ہے یہ مارجن اس میں ہم نے دیا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک لائن بلنگ کر رہی ہے تو یہاں پہ جو بلنگ کر رہی ہے یہاں پہ آپ اپنی ٹائپنگ وغیرہ سٹارٹ کر سکتے ہیں کیپ سلوگ کو آف کر کے آپ ٹائپ کریں گے اگر میں یہاں پہ کچھ ٹائپ کرنا چاہ رہا ہوں جس میں نے یہاں پہ اے لکھا تو آپ دیکھ رہوں گے یہاں پہ سکرین پہ دیکھیں کاف بناوا آ رہا ہے سکرین پہ اے لکھنے پہ کاف بناوا آ رہا ہے میں نے اے لکھ رہا ہوں تو کاف بناوا آ رہا ہے تو اس کی سیٹنگ کیس طرح کی جائے گی وہ دیکھ لیں ٹائپ کر رہا ہوں تو کاف بناوا آ رہا ہے اور اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ کو ایڈٹ میں آنا ہے ایڈٹ میں آنے کے بعد پریفرینسز میں آنا ہے وہی آنے کے بعد کیبورٹ پریفرینسز میں آنا ہے کیونکہ میں نے فرس ٹائم یہ سوفیر اسٹرول کیا ہے اس وجہ سے اس کی سیٹنگ آپ کو بائی ڈیفولٹ یہاں پہ مونو ٹائپ دکھڑی ہوگی تو آپ کو مونو ٹائپ سے چینج کر کے اس کو لانا ہوگا فونی ٹک میں فونی ٹک وہ ہوتا ہے فونٹ جس میں اے الیفٹ کے نزبت سے ٹائپ پورا ہوتا ہے ایس سے سین آ رہا ہوتا ہے اسی طرح ڈی سے ڈال آ رہا ہوتا ہے اور زی سے زی آ رہا ہوتا ہے تو ہم فونی ٹک کیبورٹ میں اس کو اکے کر دیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اگر کچھ ٹائپ کنا چاہ رہا ہوں جیسے میں اپنا نام ٹائپ کنا چاہ رہا ہوں تو وہ ٹائپ ہو جائے گا جہاں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جیسے پاکستان زندہ بال تو پی لکھوں گا پہلے پی آ جائے گا پھر اے لکھوں گا علف آ جائے گا پھر کے لکھوں گا کاف آ جائے گا پھر ایس لکھوں گا سین آ جائے گا پھر ٹی لکھوں گا تو تی آ جائے گا پھر اے لکھوں گا اے آ جائے گا علف آ جائے گا اور این سے نون آ جائے گا جب پورا ایک ورڈ ٹائپ ہو جائے گا تو آپ ایک اسپیس دیں گے اور اسپیس دینے کے بعد اگر مجھے پاکستان زندہ بات لکھنا ہے تو میں زیڈ لکھوں گا اور این لکھوں گا نون آ جائے گا اور ڈی لکھوں گا ڈال آ جائے گا اور ہے کے لیے میں او لکھوں گا یہ والا ہے ہوتا ہے ہاتھی والا ہے یہ آ جائے گا پاکستان زندہ آ گیا اس کے بعد آپ ایک اسپیس دیں گے ورنہ ورلڈ سے جھوڑ جائے گا اب میں بعد لکھنا چاہ رہا ہوں تو بی لکھوں گا بی آ جائے گا اے لکھوں گا عریف آ جائے گا وڈی لکھوں گا دال آ جائے گا تو اس طریقے سے یہاں پہ میں نے پاکستان زندہ باد ٹائپ کر لیا ہے تو یہ تھا ایک انٹروڈیکشن اور آئندہ آنے والی کلاس میں میں آپ کو کی بورٹ پورا بتاؤں گا کہ کون سے آئندہ آنے والی کلاس میں اور کی بورٹ میں کون سے کونسا ورلڈ ٹائپ کیا جاتا ہے آپ کو بہت اس میں آسانی ہو جائے گی تو یہ تھی میری آج کی کلاس تھوڑا سا انٹروڈیکشن تھا اس کا امیت کرتا ہوں آپ کو میری کلاس پسند آئیے پسند آئیے تو چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہے نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور یہ تھی میری اردو ان پیچ کی کلاس نمبر ون تھی اوکے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اوکے اللہ حافظ